بسم اللہ الرحمن الرحیم سورج گرہن کب ہے اور سورج کو گرہن کیوں لگتا ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے وقت کیا ہے شروع کب ہوگا ختم کب ہوگا اور یہ سورج گرہن کہاں کہاں نظر آئے گا اس کے علاوہ سائنس اس بارے میں کیا کہتا ہے اور اسلام کا نظریہ کیا ہے سورج گرہن کے بارے میں بلکل واضح طور پر آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے آپ سمجھیں کہ یہ گرہن کہاں کہاں لگنے والا ہے ہندوستان ہے پاکستان ہے اور امریکہ ہے آسٹریلیا ہے ساؤت افریقہ ہے اس کے علاوہ لنڈن ہے اور بھی دگر ممالک میں یہ گرہن نظر آئے گا اور وہاں پر لوگ دیکھیں گے اس کو اس کے علاوہ اس کی تاریخ ہندوستان کی تاریخ کے اعتبار سے 21 جون 2020 اتوار کا دن ہوگا اب آپ اگر کسی اور ممالک میں ہیں جہاں پر ہندوستان کی تاریخ سے وہاں کی تاریخ الگ ہے تو آپ اسی اعتبار سے یہاں پر ملا لیجئے گا اور یہ جو ہے گرہن شروع جو ہوگا لنڈن میں شروع ہوگا چار بچ کر پہتالیس منٹ صبح کے ٹائم میں اور ختم ہو جائے گا نو بچ کر بتیس منٹ پہ اور ہندوستان میں جو ہے اس کا وقت شروع ہوگا نو بچ کر پندرہ منٹ پہ صبح کے ٹائم میں اور ختم ہو جائے گا تین بچ کر چار منٹ پہ تقریباً پانچ گھنٹہ چالیس پچاس منٹ کے قریب قریب بیٹھ رہا ہے اور پاکستان میں جو ہے اس کا ٹائم شروع ہوگا آٹھ بچ کر پہتالیس منٹ صبح کے ٹائم میں اور ایک بچ کر بتیس منٹ میں دوپہر میں یہ گرہن ختم ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ گرہن جو ہے کیوں لگتا ہے سائنس کا کیا کہنا ہے سائنس کا کہنا ہے کہ سورج چاند اور دنیا یہ تینوں جب ایک سیدھ میں آ جائیں تب جا کر سورج کو گرہن لگتا ہے وہ کیسے سورج اور یہ دنیا اس کے بیچ میں درمیان چاند آ جاتا ہے اب اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ سورج کی جو روشنی ہے وہ زمین پہ اس دنیا پہ نہیں پڑ پاتی ہے بیچ میں چاند آ گیا اب اس وجہ سے چاند کے بیچ میں آنے کی وجہ سے اس دنیا والے کو زمین والوں کو سورج نظر نہیں آتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ سورج گرہن ہو گیا اب اس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے میں بالکل صاف طور پہ آپ کو کہتا ہوں اس وقت کسی کا کوئی بھی ذرہ برابر بھی کوئی نقصان نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ آج کل ویڈیوز ایسی چل رہی ہیں ایسے وقت میں یہ مت کرو یہ مت کھاؤ یہ ایسا کرو یہ نقصان ہے بہت خطرہ ہے کچھ نہیں ہے بھائی کوئی نقصان نہیں ہے فائدہ کہتے ہیں کہ اس مرتبہ جب گرہن لگے گا اس کے بعد تمہارے سب کرز ختم ہو جائیں گے تم مالے مال ہو جاؤ گے پیسے کماؤ گا بہرے بہرے بھائی کیا کیا بات عجیب و غریب باتیں میں اسی لئے کہتا ہوں کھول کر نہ کسی کا نقصان ہوگا نہ کسی کا فائدہ کچھ نہیں ہے لیکن ہاں اسلامی نظریت سے ذرا اس کو اور سمجھیے اس کے اندر تک جائیے آپ سمجھیں گے اسلام یہ کہتا ہے جب ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا یعنی جن کا نام ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ ہے اللہ کے رسول ہمارے نبی آقا نامدار احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے لادلے کا جس دن انتقال ہوتا ہے اتفاق سے اسی دن سورج کو گرہن لگ جاتا ہے اب ہوتا یہ ہے لوگ کہنے لگتے ہیں کہ پہلے سے چلتا ہوا آتا تھا پہلے سے چل رہا تھا جس دن سورج کو گرہن لگے گا اس دن کوئی بڑا آدمی انتقال کر جائے گا کوئی اللہ کیا ولی مر جائے گا یا پھر جو ہے کوئی نیک آدمی پیدا ہوگا کسی کے حیات کو بتاتے تھے تو کسی کی موت کو بتاتے تھے دو باتیں چلتی تھیں اتفاق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لادلے کا بھی اسی دن انتقال ہو گیا اور وہ بہت غمگین موقع تھا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحاب زادے کے پیشانی پہ بوسا لیا اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے وہ ماحول وہ موقع تھا غم کا موقع تھا ایسے موقع پہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھانے سے نہیں رکا اللہ کے رسول نے اپنا کام انجام دیا اور نہیں چھوڑا وہ کیا تھا اللہ کے رسول نے یہ اعلان کیا کہ لوگ جمع ہو جائیں سب جمع ہو گئے نماز پڑھائے گئی اب نماز کا کیا طریقہ ہے میری مستقلی ویڈیو آئے گی اس کے علاوہ جب جمع ہو گئی اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا یہ چاند گرہن یا سورج گرہن جو بھی ہو کسی کے مرنے کی وجہ سے کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے نہیں لگتا ہے بلکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ یہ چاند اور سورج اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانی ہیں اور یہ کسی کے موت اور حیات کی وجہ سے ان کو گرہن لہی لگتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ اپنی طاقت دکھاتا ہے وہ کیسے جو لوگ سورج کو پوجا کرتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ سورج کے پجاری بھی ہیں اس کو نمستے کرتے ہیں آنکھ جوڑ کر خاص طور سے غیر مسلموں کو دیکھا جاتا ہے گسل کرنے کے بعد سورج کو نمستے یہ ان کا ایک مطلب اس کو ایک دیوی مطلب خدا کے درجے میں رکھتے ہیں سورج کو انہیں یہاں سبق لینا ہے کہ جس کو تم اللہ سمجھ رہے ہو جس کو تم معبود سمجھ رہے ہو جس کی عبادت تم کر رہے ہو اس کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ روشنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکے وہ تو بے نور ہو جاتا ہے اور قرآن نے کہا ہے جب قیامت آئے گی اس وقت چاند اور سورج دونوں بے نور ہو جائیں گے دونوں کی روشنی ختم ہو جائے گی اسی لئے علماء نے کہا ہے یہ جو سورج گرہن کا موقع ہے چاند گرہن کا موقع ہے یہ بہت نازک موقع ہے ایسے موقع پہ ہو سکتا ہے کہ روشنی ختم ہو جائے اور قیامت آ جائے ایک طریقے کا خوف ہے اور اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ ہمیں سکھایا کہ اللہ کی طرف رجوع کریں اللہ کو یاد کریں کیوں ہو سکے اگر ہو ایسا موت آ جائے قیامت آ جائے یا کسی وجہ سے یہ دنیا ختم ہو جائے اور آپ مریں تو اللہ کو یاد کرتے ہوئے مریں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے مریں آپ نماز پڑھتے ہوئے مریں تسبیحات گنتے ہوئے مریں اللہ اللہ کرتے ہوئے مریں یہ موقع اسی لئے نازوک ہے ورنہ خطرہ کچھ نہیں ہے صاف طور پہ اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا لا عدوہ ولا تیارہ یہ جو بدسیگونیاں ہیں ایسا کرو گے تو یہ تمہارے لئے نقصان ہے یہ جو بدسیگونی اس کی کوئی بنیاد نہیں اسلام میں اسلام نے اس کا رد کیا ہے تو بہرحال جو بھی ہو یہ چند باتیں میں نے سورج گرہن کے موقع پہ آپ کے سامنے ذکر کی ہیں آپ اس کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ انہیں بھی صحیح علم ہو سکے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھتا کرے اس بارے میں سورج گرہن کے بارے میں میری مستقل ویڈیو تفصیل کے ساتھ ایک 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 الگ الگ موضوع پہ انشاءاللہ ڈالوں گا چینل سے جڑے رہیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں